اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں تین چیزیں بہت اپ ڈیٹ ہیں اور اہم ہیں آپ کو بتانے کے لیے سب سے پہلے یو اے ای کے وزٹ ویزا کے بارے میں کیا یہ بند ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے یا کیا اس کے اوپر کوئی نئی بندی لگنی جا رہی ہے دوسری سعودی عرب کے حوالے سے ہے جو لوگ ویا دبائی سعودی عرب گئے ہیں ائرپورٹ سے انہیں واپس کیوں بھی جا گیا اور تیسری جو چیز ہے وہ سعودی عرب میں ازاد ویزا کام پر کام کرنے والوں کے لیے یہ تین بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہیں اور اس پہ آگے چلنے کے لیے آپ سب دوستوں سے وہی ریکویسٹ کے جنہوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کتیس اکتوبر کو ہم قرآن دازی کر رہے ہیں اپنے سبسکرائبر کے درمیان جن لوگوں نے سب سے زیادہ کمنٹس اور شیئر اور لائک کیا ہوگا ویڈیو کو ان کو ہم ایک فری ویزٹ ویزا دیں گے یو اے ای کا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سعودی عرب سے اس کے بعد پھر آخر میں یو اے ای کے بارے میں آئیں گے ویزٹ ویزا کے حوالے سے تو سعودی عرب میں جو لوگ چونکہ ڈیریکٹ انٹری بند ہے تو ویا دبائی لوگ سعودی عرب میں انٹر ہو رہے ہیں تو سوشل میڈیا پھر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ائرپورٹ سے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے جو لوگ یوں اے ای سے سعودی عرب میں داخل ہو رہے ہیں ان کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا گیا ہے اور بھیجا جا رہا ہے لیکن اصل جو بات ہے وہ لوگ نہیں بتا رہے کہ اصل وجہ کیا ہوئی ان کو واپس بھیجنے کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں کے حروب لگے ہوئے تھے ان کے کفیل نے پاکستان میں جب وہ آئے فروری میں پابندیاں لگ گئی فلائٹ میں لوگ واپس نہیں جا سکے تو کفیل کو بندوں کی ضرورت تھی یا اس کا اپنے بندوں کے ساتھ یا اپنے مال کے ساتھ یا جو ان کے لوگ اتے ہیں ورکرز یا اچھا نہیں تھا یا کفیل کو بندے اب چاہیے ہی نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا جوازات میں جا کے ان کے کامے جمع کر رہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے اس کو کینسل کریں اور اس کو متغیب العمل کر دیں یعنی کہ یہ غیرہ ذراعہ کام سے کوئی بھی ریزن ڈال کے اس کو ختم کریں اور حروب ڈالیں اس کو تاکہ مجھے نیا ویزہ دیں میں کوئی یمنی بلالوں کوئی مصری بلالوں کوئی لبنانی بلالوں جن لوگوں کی ویزے کھلے میں ہیں میں ان میں سے کسی ایک کو بلالوں اور اس کوئی انٹری جو ہے وہ میں بند کر دوں تو ایسے لوگوں کو وہاں پہ ائرپورٹ سے واپس بیجا گیا جن کی اپنے کفیل کے ساتھ یا اپنی کمپنی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے وہ لیندن کا معاملہ تھا یا کفیل نے ان کے پیسے دینے تھے تو کفیل نے ان کی انٹری بند کروا دیا ہے جبکہ 99% لوگ جو ہیں وہ بالکل آرام سے دبائی سے سعودی عرب میں انٹر ہو رہے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آرہا جو صرف ان کے پاس ہونا کیا چاہیے کہ یہ سوٹل میں انہوں نے سٹیک کیا اور سوٹل کی بکنگ ان کے پاس ہونی چاہیے تو وکل نہ ہے ان کا سٹیٹس شو ہونا چاہیے اور مقیم پر ان کی ریجسٹریشن لازمی ہونی چاہیے یہ تین کام لازمی ہیں آپ کا اکامہ ویلڈ ہے آپ کی چھوٹی ویلڈ ہے تو آپ UAE سے آرام سے سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کیونکہ سمٹیمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکامہ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ سسٹم میں شو ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ نے اس کو اکسٹینڈ کر دی ہے لیکن جو وزارت العمل ہے جسی منسٹری آف لیبر ہے اس کی سعودی عرب کی اس میں جو آپ کا ویزا سٹیٹس ہے وہ ختم آرہ ہوتا ہے یا متغیب العمل آرہ ہوتا ہے اور آپ کو اس کو چیک کرنا پڑے گا میں نیچے ڈسکیپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے اپنا پاسپورٹ نمبر اور اپنا اکامہ نمبر ڈال کے اور وہ سکیورٹی چیک ڈال کے آپ اس میں چیک کر لیں ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے تو جتنے بھی دوست دبائی سعودی عرب میں داخل ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سعودی عرب دبائی میں انٹر ہونے سے پہلے یا دبائی کا ویزا لینے کے بعد یا ٹکٹ لینے سے پہلے ایک دفع اپنا سٹیٹس لازمی چیک کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں پیسوں کا نقصان بھی نہ ہو اور وہاں پہ جا کے خواری بھی نہ ہو اور آج ابھی سعودی گورنمنٹ نے ایک ٹوئٹ کی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ سیلف امپلائیڈ ہیں یعنی کہ ان کے پاس ویزے مسحسے کے ہیں یا کسی کمپنی کا ویزا یا پھر وہ کسی کے پاس ملازم اختیار ملازمت اختیار کی ہوئی ہے لیکن وہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں جیسا کہ آزاد ویزا والے آزاد ویزا تو کوئی لیگل ویزا تو ہے نہیں کوئی بزنس ویزا تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ آپ کو اپنا کاروبار کر سکیں لیکن آپ کو پتا ہے بہت سارے پاکستانی وہاں پہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں لیکن کفیل کے نام کے پر کر رہے ہیں ریجسٹریشن کفیل کے نام پہ ہوتی ہے تو سعودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے گرہ میں شک پڑ گیا کہ یہ کفیل کے نام پہ کام تو کر رہا ہے لیکن یہ بزنس میں خود ہے یا کاروبار یا خود ہنڈل کر رہا ہے تو اس کو پچاس ہزار ریال پنیلٹی ہو سکتی ہے دو سال کی قید ہو سکتی ہے اور اس کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ میں ڈال کے اس کو واپس بھی بیجا جا سکتا ہے چاہے وہ کوئی انڈین ہے بنگالی ہے پاکستانی ہے کوئی بھی ہے جو ازاد ویزے کے اوپر اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کے گرد جوانہ وہ سعودی حکومت گیرا تنگ کر رہی ہے اور تیسری چیز بہت سے لوگ مجھے کمنٹس نے پچھلی ویڈیو میں نے کمنٹ کیا کہ دبائی کی جو گورنمنٹ ہے یا یوے کی گورنمنٹ ہے وہ ویزے ویزے پاکستان کے لیے بند کرنے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی ویزے اپلائی کرتے ہیں ان کے پہلے سے سٹیٹس آ رہے ہیں تو وہ ریجیکشن ہو جاتی ہے جیسے کسی کا ویزے پراپر ایکسپائر نہیں ہوا یا سسٹم میں کینسل نہیں ہوا جیسے بہت سے لوگوں کے جو پاکستان میں ہی سسٹ早کھ میں آئے تھے ان کے ویزے یوے ہی کا تھا یوے ہی کی باقی سٹیٹس کے ویزے تھے ان کے ویزے پراپر کنسل نہیں ہوا اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور پراپر کینسل نہیں لیکن انہیں انہوں نے پھر اپیل کی اور ریکویسٹ کرتے ہیں جوازات میں جاتے ہیں کسی کو بھیجتے ہیں کہ جی میں بتایا ہی ہمارا ہے جیسے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کے ویزے وہے ویزے بند کر رہے ہیں تو میرے بھائی ایسی فیل حال کسی قسم کی افواہ کے اوپر کان نہ دھریں جب تک ایکسپورٹ ونٹی ٹوانٹی چلنا ہے جب تک ٹی ٹوانٹی کا ورلڈ گپ چلنا ہے یو اے کی گورنمنٹ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ ویزرٹ ویزا کے اوپر کسی قسم کی پبندی لگائی جا سکے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو سکتے ہیں انسیسلی ڈیلے ہو سکتی ہے وہ ایکسیس دے دیں یا ویزیٹرز کا ویزے ڈیلے کر دیں سسٹم کے اوپر رش ہونے کی وجہ سے یا زیادہ اپلیکیشن آنے کی وجہ سے ایک ایک دن میں پچیس پچیس تیسیس ہزار اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہیں اور کچھ کنٹریز کے انہوں نے آن ریبل ویزے بند کیے ہوئے تھے وہ بھی سسٹم میں آ رہے ہیں ان کے بھی ویزرٹ ویزے ایشو ہو رہے ہیں تو اس لیے سسٹم کے اوپر رش ہو سکتا ہے سسٹم چوک ہو سکتا ہے کچھ سسٹم ایک امیگریشن دوسری امیگریشن سے کنورٹ ویزا وہاں پہ کسی نے ابو زبی میں پلائی کی ہے وہاں سے نہیں کل رہا تو وہ بھی دبائی میں ڈال رہا ہے تو اس لیے سسٹم کے اوپر رش ہونے کی وجہ سے ویزے لیٹ ضرور ہو رہے ہیں لیکن ایسی کوئی افواہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ یہ ویزے بند ہو جائیں گے پاکستان کے لیے اس لیے آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں اور جو دوست ویزے دبائی سعودی عرب جا رہے ہیں وہ اپنا ویزا لازمی لازمی چیک کریں ڈسکرپشن کے اندر میں نے وہ لنک دے دی ہے جہاں پہ جا کے آپ بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اور جو لوگ ازاد ویزے کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اپنے کاغذات بہتر کر لیں کفیل کے نام کے اوپر اس کو ریجسٹریشن وہ بھی رکھیں اور ہر چیز کفیل کے نام کے اوپر داکومنٹس آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو سعودی لوگ ہیں وہی زیادہ سے زیادہ کاروبار کریں غیر ملکیوں کے لیے یہ صورت ختم کی جا رہی ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص قیار رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ